اور ابھی آپ کو آگاہ کریں کہ آڈیٹر جنرل خیبر پختن خانے بی آرٹی پشاور میں اربوں روپے کی بے ذابطگیوں کا انکشاف گیا ہے سنتالیس ارب روپے سے زائد رقم قوائد کی خلاف فرضی کرتے ہوئے استعمال کی گئی محمد عبرار کی ریپورٹ پلائزہ کیجئے ڈائریکٹر جنرل آرڈٹ خیبر پختن خانے کی دوہزار بیس اکیس کی ریپورٹ کے مطابق بی آرٹی پشاور میں بڑے پائمانے پر بے ذابط گیاں پائی گئی ہے کنٹریکٹرز کو کروڑ روپے کی ادائیگیوں سے متعلق اترازات اٹھائے گئے ہیں منصوبے میں تاخیر کے بوجود کنٹریکٹرز کو اکیس کروڑ روپے سے زائد رقم جاری کی گئی بی آرٹی پر کام روکنے کے بوجود گاڑیوں کو فیول کی مد میں چتیس لاکھ روپے سے زائد کی ادائیگیاں کی گئی کنٹریکٹرز کو عملے کے واجبات کی مد میں تین کروڑ روپے سے زائد ادائیگیاں ہوئی تاہم اس کا ریکارڈ موجود نہیں ریپورٹ کے مطابق بغیر کام کے کنٹریکٹرز کو پانچ کروڑ روپے کی ادائیگیاں کی گئی حکومت نے ٹکس کی مد میں سات کروڑ تیس لاکھ روپے سے زائد رقم اصول کی جو حکومی خزانے میں جمع نہیں کرائی گئی منصوبے میں تاخیر سے دو کروڑ روپے سے نقصان ہوا کرونا لاکڈاؤن کے بوجود کنسرٹنس کو تیس کروڑ روپے کی ادائیگی ہوئی دس کروڑ روپے بلا جواز کنسرٹنسی کی مد میں ادا کی گئی بس ریپیڈ ٹرانزٹ ترجمان صدف کامل نے کہا کہ بی آرٹی ایک عوامی منصوبہ ہے انہوں نے کہا کہ دنیا بر میں تمام میٹرو بسے گورنمنٹ سبسیڈی پر چلتی ہیں جہاں تک اخراجات اور آمدنی کی بات ہے تو فگرز ہماری آرڈٹ رپورٹ میں موجود ہے جو ہماری ویب سائٹ پر اویلیبل ہے اس کو پبلک ڈیٹا ہے اس کو کوئی بھی ایکسس کر سکتا ہے پشاور ڈیویلیپمنٹ آتورٹی کے حکام کے مطابق آرڈٹر جنرل کی رپورٹ ابتدائی مشاہدات پر مبنی ہے اور مطالقہ فورم پر جمع شدہ جوابات پر بیز کی جائے گی محمد ابرار خطک پاکستان ٹیلیویزن نیوز پشاور